موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز دس نیوز بولیٹن is brought to you by بادشاہ گریل حاضر خدمت ہے بادشاہ گریل 5130 ڈکسیرر مصیس آگا پسٹل کارڈ L4W 4K2 کانٹ ایکٹ 905-625-6673 موسیقی ادت میں نکاح کے سزا کی خلاف اپیلوں پر سمات کل تک ملتویر جج افضل مجوکہ نے سوال کیا کہ اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک سبل معاملہ ہے اس کا کریمنل سے کیا تعلق امران خان کے وقیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں رجوع کر لیتا اگر فروڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے اور کہتے میں نے رجوع کرنا تھا ایک دن نکاح ہوا دوسرے دن خاور مانکہ کو پتا چل گیا لیکن وہ خاموش رہے نیب کے ہوتے ملک مفلوج ہو جائے گا نیب کو ختم گر دیا جائے شاہد خاقن آباسی کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ نیب سیاسی مقدمات بنانے کے لیے بنایا گیا کبھی نیب کے چیئرمان جعوید اقبال کہتے تھے میں کیس نہیں بناتا انران خان مجھ سے بنواتے ہیں نیب کے ہوتے ملک ترقی نہیں کر سکتا موجودہ حکومت نے وعدہ کیا تھا ہم نیب کو ختم گر دیں گے لیکن اس حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے نیب کو سپورٹ کیا مریم نواز کی انتخابات نے کامیابی کے خلاف اپیل الیکشن کمیشن سے ریکار تعلق درخواست قزار نے موقف اپنایا کہ لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو انسر سے مریم نواز کی جیت کا نوڈفکیشن حقائق کے بیرات جاری کیا گیا اور اسے معتل کیا جائے آئیم ایف کے تیار کردہ بجٹ کے اثرات آنا شروع ہو گئے بیرستر سیف مشیری فلات خیبر پکٹنخواہ کے کہنا تھا کہ پیٹرول اور بجلی دونوں کی قیمتیں اسمان سے باتے کر رہی ہیں پیٹرول کی نئی قیمتوں سے پہلے بے کابو مہنگائی اب بے لگام ہو چکی ہے یہ تو آئیم ایف بجٹ کی شروعات ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ایمکی ایم زند میں نفرت کی سیاست ختم کریں سعید غانی کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گزیرے بلدیات سعید غانی نے کہا کہ ایمکی ایم کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہمیشہ کی طرح انہوں نے سند کے نفرت کی سیاست بڑھانے کی کوشش کی جس کا سبق ان کو ان کے بانی نے پڑھایا امریکہ نے امران خان پر مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتیا ہے نائب ترجمان امریک محکمہ خیرجہ نے پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے ہم زیرے التوا کانگریس کی قانون سازی پر بات نہیں کریں گے پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی کا تسلسل برقرار کاروباری ہفتے کے دوسری روز ٹریننگ کے دوران سٹوک ایکسینج میں 237 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس 89,61 پوائنٹس پر ٹوئٹ کر رہا ہے حاضری خدمت ہے باتشاہ گریل میسی ساگہ ٹورنٹو میں جہان زائی کا ایسا کہ جس کا کوئی سانی نہیں کینیڈا کا ٹاپ لیسٹر ریسٹرانٹ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ایک سے بڑھ کر ایک دھیش ایک سے بڑھ کر ایک زائی کا تبی تو ہے یہ پاتشاہ گریل پسٹل کارڈ ال فار و کانٹ ایکٹ نائن زیرو فائیو سکس ٹو فائیو ڈبل سکس ساون تھری ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا پاہدہ اغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایدت میں نکاح کیس سزا کے خلاف اپیلوں پر سبات کل تک ملتوی جج افضل مجوکہ نے سوال کیا کہ اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک سیول معاملہ ہے اس کا کریمنل سے کیا تعلق عمران خان کے وقیل سلمان کرم راجہ نے کہا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں رجوع کر لیتا اگر فروڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے اور کہتے کہ میں نے رجوع کرنا تھا ایک دن نکاح ہوا دوسرے دن خاور مانکہ کو پتا چل گیا لیکن وہ خاموش رہے بعد ازاں اسلام بات کی جسٹک اینڈ سیفشن عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کرتی ہے ملک بھر میں بڑتی مہنگائی اور بجلی کی قیمت اور بھاری ٹیکسز نے عوام کی چینخیں نکال دی ہیں ملک بھر کے دیگر شہروں کے طرح جہلم میں بھی جہلم کے وقلہ برادری انجمن شہریان میلی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے ایم پی ای یاسر کونڈیشی نے اپنے ورکرس کے ہمراہ شاندار چوک جہلم میں ریلی نکالی اور پرامہ نے احتجاج کیا اس موقع پر ریلی کے شرکہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بجلی کے بلو میں لگائے گئے ٹیکسز عوام کے ساتھ زیادتی ہیں ہمیں یہ ٹیکس نامنظور ہیں حکومت ہوش کے نا کھن لی اور غریب عوام پر ٹیکس کی مد میں ڈالا گیا بوجھ فل فور واپس لے اور اس موقع پر شہریوں وکلا برادری ملی مسلم لیگ آر پی ٹی آئی کے ایم پی یاسر کونڈیشی نے ایم ایم فائف نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ضرورت ہے بجلی اور اس کے اوپر گیس بنیادی ضرورت ہر بندے کے گھر میں اب اگر بنیادی ضرورت کسی کی پوری نہیں ہوگی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں صرف بل کے چکروں میں اس نے نفس مجروع ہو رہی ہے تنخواہ پچیس تیس پینتیس ہزار انہوں نے ہائی کے رکھی ہوئے ہیں اور پینتیس چالیس پچاس ہزار لوگوں کے بل آ رہے ہیں لوگ اس سے آگے کیا جائیں ظلم ہے زیادتی ہے خدارہ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے اتجاز ریکارڈ کر رہے ہیں باہر نکلیں آپ کو معلوم ہے کہ اتنی شدیب گرمی ہے اور بجلی ویسے ہی دستیاب نے گیس دستیاب نہیں اور اوپر سے اس مہنگائی میں جو انہوں نے بل دیا ہے وہ غریب عوام جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بھی بل ادا نہیں کر سکتی تو عوام کہاں جائے اور سونے پہ سواگا یہ کہ ہمیں یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے گیس ہمارے پاس نہیں ہے بجلی ہمارے پاس نہیں ہے اور پیٹرول کا بان جو ہے وہ روز ہمارے اوپر پھینکا جاتا ہے تو یہ کون سا دستور ہے کون سی ریاست ہے یا کنا بودوائیہ کنستائن اس ظالم حکومت نے جس نیج پہ ہماری مہنگائی اس نیج پہ پہنچا دی ہے کہ ہمارے غریب آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے یہ موجودہ جو ٹیکس ہیں پٹرول کے بجلی کے اور گیس کے یہ عوام کے اوپر ظالمانہ اور غیر مرصفانہ ہیں میں حکومت سے رقویس کرتا ہوں کہ اس کو نظر سانی کر کے واپس لیا جائے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں چھے قسم کے ٹیرف نافذ ہیں خیبر پختونخواہ میں جو ٹیرف نافذ ہے وہ مختلف ہے ازاد کشمیر میں مختلف ہے کراچی میں مختلف ہے سندھ میں مختلف ہے اور پنجاب میں مختلف ہے ہمارے یہاں پر ہم سے زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ایک یونٹ سات سو روپے کا بکھ رہا ہے ایک یونٹ جو کوئی بجلی استعمال کر رہا ہے بلا تفریق وہ امیر ہے غریب ہے کوئی بھی ہے اس کو سات سو روپے فی یونٹ اس کو پی کرنا بڑتا ہے تو یہ سرسر ظلم ہے ٹھیک ہے ہم جو بجلی جلاتے ہیں اس کا اگر آٹھ سو روپے بھی بیج دیں ہم پہ زار روپے بھی بیج دیں ہم بھرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ سرسر غیر مرصفانہ ہے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی اوٹ ٹیکسیز ہیں یہ ختم کیے جائیں دو سو یونٹ کا تین زار روپے بھی لے اور دو سو ایک یونٹ کا آٹھ زار روپے بھی لے آپ مہربانی کر کے یہ جو پندہ روپے یونٹ کے حساب یا دس کے حساب سے لگا رہے ہیں وہ ہی لگائیں یہ جو ایک یونٹ کا پانچ آرکار ہیں وہ نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ریاض سے عابد شمند چاند کے مطابق سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ آتھورٹی کی زیرہ تمام جدہ سیزن دوہزار چوبیس کا ساتھ روزہ میلا اپنی تمام تر رنگینیوں اور رانائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا جدہ سیزن کے حوالے سے دارال حکومت تر ریاض میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی پریس کانفرنس سے قطاب کرتے ہوئے سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ آتھورٹی کی مشیر میڈم نوشین وسیم نے کہا کہ جدہ سیزن 28 جون سے لے کر اگست کے دوسرے ہفتے تک جاری رہے گا جس میں پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کے فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے میڈم نوشین وسیم نے کہا جدہ سیزن میں دو آگست کو پاکستانی نائٹ مناخت ہوگی جس میں پاکستانی ثقافت اور کلچر کو بھی بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے گا نئے انداز میں پیش کی جانے والی سرگرمیوں میں ثقافتی شوز اور دیگر پروگرامز کے ساتھ سپورٹس اور ایڈونچر پر مشتمل سرگرمیاں رکھی گئی ہیں یاد رہے جدہ سیزن سعودی حکومت کا اپنی عوام اور تارکین وطن سے محبت کا بھر پورے سہارے پریس کانفرنس میں میس مدیہ نومان نے بھی جدہ سیزن پر صحافیوں کو تفصیلی بریفنگ دی اور ہمارے پاس سیکنڈ آگست کو پاکستانی نائٹ ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیے پاکستان کی ثقافت کلچر ونزک پاکستان کی ساری ثقافت کو انجوائی کریے ہمارے پاس وہاں پر کھانے کے پروپینڈلز بھی ہیں ہمارے پاس ریٹیل بینڈلز بھی ہیں ہم اکثر ہیروز موویز میں دیکھتے ہیں لیکن اصلی ہیروز تو وہ ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہوئے ہمارے خوابوں کو پورا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تاکہ اپنے ماں باپ کو ایک پور سکون زندگی دے سکیں اپنے گھر والوں کو تعلیم دلا سکیں سہارا بن سکیں اپنے انہی ہیروز کی محنت کی کمائی آپ تک پہنچاتا ہے اس بلروسی کے ساتھ کہ آپ کی پیارے وہ رقم بہ آسانی اور پولی وصول کر سکیں نیوز بولیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے مم فائیو ٹی وی ٹاٹ کام مم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت